موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برا مہربان نہایت لهم والا ہے الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا محمد عبده ورسوله صل اللہ علیه وعلا آله وصحبه اجمعین وبعد ابادتوم اطمینان و سكون اطمینان و سكون دل کا نور و یقین اور اس کا چین ہے جو اللہ تعالى اپنے مومن بندو کی اوبر نازل فرماتا ہے جس کے بعد کوئی بھی مصیبت اسے پریشان نہیں کرتی فتنے اور ازمائشیں اس کا بال بیکا نہیں کرسکتی سختیاں اس کی حمد کو کمزور نہیں کرسکتی بلکہ یہ سب مصیبتیں اور ازمائشیں اس کی ایمان و یقین اور اطمینان و سكون میں اضافہ ہی کرتی ہیں ارشد باری تاالا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اَثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اگر تم محبوب کی مدد ناکرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس بر اپنا اطمئنان اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی اور کافروں کی بات نیچے ڈالی اللہ ہی قابول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت بالا ہے قرآن کریم نے اطمئنان و سکون پر خاص توجہ دی ہے اور کچھ اس طرح سے دی ہے کہ دل ہلا دینے والے سخت اوقات اور خوف و حراس کے لمحات کا ذکر کرنے کے بعد ان ایمانی یقین کے مناظر کو پیش کیا جن میں کہیں پر تو متقین کے دل پر اطمئنان و سکون نازل ہو رہا ہے اور کهیپر اللہ کی مئیت اور اس کی مددو نصر کی بشارتی سنعی جارہی ہے ارشد باری تعلی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزیز الحكيم اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامائت ہے تو اللہ سے درو کہ کہیں تم شغر گزار ہو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتے اتار کر ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر وتقوا کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پریں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھی جے گا اور یہ فتح اللہ نے نا کی مگر تمہاری خوشی کے لیے اور اسی لیے کہ اسے تمہاری دلوں کو چین ملے اور مدد تو صرف اللہ غالب حکمت والے کے پاسے ہی ہے غزوی هنین کی باری مئر شد باری تعلی ہے لقد نصركم اللہ في مواطن كثيرة ویوم حنین اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغنی عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینته وعلى رسوله وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلك جزاؤ الكافرین بیشک اللہ نے بہجا گا تمہاری مدد کی اور هنین کی دن جبتم اپنی کسات بار اترا گایتھے توفو تمہاری کچکام نا ای اور زمین اتنی وسیحو کرتم بار تنگ ہو گای پھر تم پیتھ دکھا کر پھر گئے پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا اور منکروں کی یہی سزا ہے اسی طرح صلح حدیبیہ کے روز معاہدہ کی خوشک اور ظالمانہ شرائط دیکھ کر صحابہ کرام کے دلوں کو بہت تھیس پہچی اس پر اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر چین سکون اتارا پھر کھین جا کر ان کو قرار آیا اس دن کے اس منظر کو بیان کرنے کے لیتین آیتوں میں لفظ سکینہ یعنی چین سکون کا ذکر آیا ہے ارشال باری تعالی ہے هو الَّذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادو ایمانا مع ایمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَهِهِ جِسْنِ ایمان وَالُوْكِ دِلُومِ اطمینان اتارا تاکہ انہی یقین پر یقین پر ہے اور اللہ ہی کی ملک ہے تمام لشکر آسمانو اور زمین کی اور اللہ الموحکمت والا ہے ارشاد باری تعالی ہے لَقَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا بے شک اللہ راضی هو ایمان فالوسی جب وہ اس پیر کی نیچے تمہاری بایت کرتیت ہے تو اللہ نے جانا جو ان کی دلوم میں ہے تو ان بارت مینان اتارا اور انہی جلد آنی والی فتح کا انعام دیا ارشاد باری تعالی ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیت فأنزل اللہ سکینته على رسوله وعلى المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا جب کی کافرون اپنی دلوم زد رکھی وهی زمانی جاهلیت کی زد تو اللہ نے اپنا طمینان اپنی رسول اور ایمان فالو پر اتارا اور برهز گاری کا کلمہ ام پر لازم فرمایا اور وہ اس کی زیادہ سزاوار اور اس کی اهلت ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور یہ بات بالکل حق ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے اس کی عظیم عظمتوں کو محسوس کرنے سے اور اس کی معیت کا احساس کرنے سے قلب کو سکون ملتا ہے سینوں میں تھندک پر جاتی ہے اور دلوں کو نئی زندگی مل جاتی ہے ارشاد باری تعالی ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ جو ایمان لائے رون کے دلوں کو اللہ کی ذکر سے تمینان آتا ہے سن لو اللہ کی ذکر سے ہی دلوں کو تمینان ملتا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے ایک مردہ اور زندہ کی ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لوگ بھی اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کو پڑھتے ہیں تو ان پر اللہ کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے اور رحمت ان کو اپنے سائے میں ڈھک لیتی ہے ملائکہ ان کو اپنے جھرمٹھ میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں کرتا ہے اور ہم لوگوں کو بھی اپنی ہر عبادت میں اتمنان و سکون اختیار کرنے کا حقوب ملا ہے کیونکہ جب دل مطمئن ہوں تو تمام آزا پر سکون ظاہر ہوتا ہے پھر عبادت میں خوشو و خضو حاصل ہوتا ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے اس طرح اگے پر ہو کہ تمہاری اوپر اتمنان و سکون قائم ہو اور دورو مت جو رکع تمہیں مل جائے اسے پر لو اور جو چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو حج کے بارے میں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے لوگو تم پر اتمنان و سکون کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جلدی جلدی کرنے سے نیکی نہیں ملتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھا کہ لوگ اسے جلدی جلدی لے جا رہے تھے تو آپ نے ان سے ارشد فرمایا سکون کے ساتھ لے جاؤو پرادرانی اسلام جس نے رمضان میں اپنی نمازوں میں اور دیگر عبادات میں اتمنان و سکون کا ذائقہ چھک لیا اس طرح سے کہ ان کو اس طرح سے ادا کیا جس طرح سے ان کو ادا کرنے کا حق تھا تو وہ اس ماہ مبارک کے اخری عشرے میں خاص کر کے عبادتوں میں محنت کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ اخری عشرہ کس قدر فضیلت و اہمیت کا حامل ہے اور اس میں عبادت کرنے میں کیا لطف آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خصوصی طور پر عبادتوں میں محنت کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو بند لیا کرتے تھے شب اداری کرتے اور بعد میں اپنے گھر والوں کو بھی جگہ دیتے آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے رمضان کی آخری عشرے میں محنت کرتے تھے دوسرے عیم میں نہیں کرتے تھے اس بات کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے پر رحم کرنا اور غریب و محتاج کی مل کے ذریعے مدد کرنا عبادت کا مغز ہے اب اچھا ہے یہ امداد زکاة نکال کر ہو یا صدقات کی کسرت کر کے یا پھر محتاجوں کو صدقہ فطر دے کر ہو اسلام میں یہ احکام اس لئے رکھے گئے تاکہ محبت کی فضا قائم ہو اور پورا معاشرہ ایک جسم کی طرح ہو جائے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ پھلائی کرنے میں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے جب اس کا کوئی ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جس بخار اور شب بیداری کے اثر سے تربتا رہتا ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کی تو اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی مصیبت کو دور کرے گا جس نے کسی تنگ دست کے لئے آسانیہ بیدہ کی تو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کے لئے آسانیہ بیدہ فرمائے گا جس نے کسی مسلمان کی آئی پوشی کی تو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی آئی پوشی فرمائے گا اور اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے پائی کی مدد میں رہتا ہے اے اللہ ہمیں جہنم سے بخشش کا برونہ اتا فرما دے اور ہم بر رحم فرما اور ہماری ملک مصر اور دنیا کی سارے ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ